لاہور ہائی کور نے این اے کیاسی گجنوالہ سے سنی اتحاد کانسل کے رانہ بلال اجاز کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا فارم سنتالیس فارم اٹالیس اور فارم انچاس جاری ہونے کے بعد ووتوں کی دوبارہ گنتے کا حکم نہیں دیا جا سکتا عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کا ووتوں کی دوبارہ گنتے کا نوٹیفیکشن قانونی اثر نہیں رکھتا لاہور ہائی کور کے جانب سے این اے کیاسی گجنوالہ میں سنی اتحاد کانسل کے رانہ بلال اجاز کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد وقاس سوالے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا کیا کہا گیا ہے اس تحریری فیصلے میں جیل ہو رہای کورٹ کے جسٹس قاہد کریم نے این اے کاسی قجرہ عملہ سے سننے تھا کہ رہنما رانہ بلال اجاز کی درحاظت پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فارم فورٹی سیون فارم فارم فورٹی ایٹ اور فارم فورٹی نائن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا حکم نہیں دیا جیسے تھا انتہابی عمل یا الیکشن کوسس کے دران ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفیشن جاری ہو سکتا تھا عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفیشن قانونی اثر نہیں رکھتا لہٰذا عدالت دوبارہ ووٹوں کی گنتی کے فیصلے کو کلادم قرار دیتی ہے ٹھیک ہے وقاس بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے